آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ سیماع یعنی پارے کا کشتہ کس طرح کیا جاتا ہے یہ کشتہ مردانہ ٹائمی کو حد سے زیادہ بڑھاتا ہے نفس کا ڈھیلاپن اس کے استعمال سے ختم ہو جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں پروفیسر حکیم انہیت اللہ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ لوگوں کو اپنے چینل دارش شفا میں خوش آمدیت کہتا ہوں آپ لوگوں سے چھوٹی سی گزارش ہے آپ میرے چینل کو سبکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیک آن بٹن کو بریس کر دیں اور جو لوگ مجھے فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ میرے اس پیج کو فالو کریں اور لائک کریں تاکہ ہر نوہ آنے والی ویڈیو ان تک سانی سے پہنچ سکیں تو میرا آج کا ٹوپک ہے پارے کا کشتہ یعنی پارے کا کشتہ کس طرح تیار کیا جاتا ہے اور یہ کن کن امراض میں استعمال ہوتا ہے تو سب سے پہلے کشتہ کرنے کا طریقہ سن لیں آپ لوگوں نے پنساری سے دس تولے پارا لینا ہے سماب لینا ہے اور اس میں دو تولے یا تین تولے کر لیں وہ آپ نے گندہ کا اتضاب لینا ہے پنساری سے تو ساتھ اس کے آج شیشی لینی ہے یہ تین چیزیں آپ نے پنساری سے لینی ہے لے کے آپ نے ایک چھوٹی سی کڑائی لینی ہے اس کڑائی کے اندر آدھا کلو آپ نے ریت ڈال دینی ہے ریت ڈال کے اس کے درمیان میں وہ شیشی رکھ دیں تو دس تولے سماب پہلے ڈالیں اس کے بعد آپ نے وہ تضاب جو ہے وہ اسی شیشی میں پارے کے اوپر ڈال دینا ہے اور اس کڑائی کو آروں میں رکھ دیں اس کے نیچے آپ نے بیری کی آگ جلانی ہے بیری کی لکڑی کی آگ تو بارہ گھنٹے مسلسل آپ نے ہلکی ہلکی جو ہے وہ آگ جلانی ہے بارہ گھنٹے کے بعد اس شیشی کے اندر بہترین قسم کا سفید رنگ کا پارہ جو ہے وہ کشتہ ہوگا سفید رنگ کا کشتہ سماب آپ کو ملے گا یہ کشتہ ایسے افراد کے لیے جو کہتے ہیں کہ ہماری ٹائمنگ زیرو ہے تو یہ انشاءاللہ رزیز اس کی خوراک جو ہے وہ خشخاص کے دانے کے برابر خشخاص آپ جانتے ہیں بلکل پاری ایک سی آدھے چاول سے بھی کم یہ اس کی خوراک ہے صبح اور شام دو وقت آپ نے ایک خشخاص کے دانے کے برابر مکھر میں ڈال کے استعمال کرنی ہے تو انشاءاللہ رزیز اللہ کے فضل و کرم سے اس کے استعمال سے آپ کے جتنے بھی نفس کے مطلع کی مراز ہیں نفس کا ڈھلا پانا ہے ٹائمنگ نہیں ہے اس کے علاوہ جسے آپ کہتے ہیں کہ بابے کی لاتھی کا ٹوٹ جانا کہ عورت کے قریب جاتے ہیں شبد آ جاتی ہے اور فوری ہی گر جاتی ہے فوری نفس ڈھلا ہو جاتا ہے تو اس قسم کے جو مراز ہیں مردانہ مراز کے جو ہیں ان کے لیے یہ بہت ہی زبردست پوچھتا ہے تو ناظرین سیکس کے متعلق کسی بھی قسم کے مراز کے لیے دارالشفا دواخانہ کے ساتھ بنے رہیں جڑے رہیں انشاءاللہ انشاءاللہ الحمدللہ اللہ کے فضل کرم سے فیدہ ہوگا تو اسی کے ساتھ مجھے پرفیسر حقیم نیت اللہ کو اجازت دیجئے اللہ میرا اور آپ لوگوں کا آمیوں و ناصر ہو اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ